دیکھو باپ کا انتخال ہو گیا بہن آ کر کہہ رہی کہ ابو کے پیسے میں سے میرا بھی حصہ میرکو دے دو تب بھائی کیا بلتا مال ہوگا جو بھی خرچہ کرنا تھا تیری شادی میں کر دیا چل جا سنیں نہیں سنیں اللہ قرآن میں تو بھلا وراثت کا مال دینا ہے اب اگر بھائی وراثت کا مال بہن کو دیا شادی میں بھی خرچہ ہوئے شادی میں ملے اس کو کچھ پیسے انہیں تو بیچارہ زیرو ہو گیا اس وقت بھی اس کو پیسے نہیں ملے بہن کے شادی کے نام پر خرچہ ہو گیا چلو اللہ کی بات مانوں گا میں یہ مان کر اس نے عمل کیا وراثت کی بات پر تو کیا ہوگا بہن کو تو نیٹ کیاش مل گیا بیچارہ بھائی لاؤس ہو گیا اگر انہیں یہ سوچتا کہ نہیں بھی میرا لاؤس نہیں ہوگا بہن کو جو کرنا تھا شادی کی وقت ابو نے کر دیا اب انہیں اگر وراثت سے پیسہ نہیں دے رہا ہے تو یہاں دو نقصان بہن کا کچھ فائدہ ہوا بہن کا لاؤس اور خران کی خلاف ورزی ہو گئی یہ پورا کیوں ہوا شادی میں خرچہ کر رہی کجا سے اگر شادی میں کچھ بھی خرچہ نہیں کرتے without any single one روپی شادی کر دیتے وراثت آسانی کسیت باٹی جا سکتی تھی